مرد کے لیے یہ جو ناف کا ہمارا سراخ ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے سے ستر اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سراخ تو ستر میں داخل نہیں ہے اس کے نیچے سے اسٹارٹ ہوتا ہے لیکن پھر نیچے گھٹنوں تک ہے یعنی گھٹنے شامل ہیں ناف کا سراخ اس میں شامل نہیں ہے تو یہ جو پورا حصہ بدن ہے یہ ایک مرد کو دوسرے مرد سے چھپانا دوسرے مرد سے بھی چھپانا فرض ہوتا ہے اس کو ستر کہتے ہیں ہمیں ستر کی حفاظت کریں اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمیں عادت بھی نہیں ہوتی تہون پہننے کی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے اور بعض وقت پیڑ بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو چلتے والتے ہیں تو تھوڑا سا سرکنا شروع ہوتا ہے پھر سرکتے 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 جیسے ناف کا سراخ اتنا نیچے تک آ جائے گا تو ناف کی نیچے کا جتنا حصہ یہ ستر میں شامل ہے اور اس کو کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے لہذا وہ کھل جاتا ہے گناہگار ہوتے رہتے ہیں ایسی کبھی ہوا میں اڑ رہے ہیں رانے کھل رہی ہیں گھٹنے کھل رہے ہیں پروانی کرتے ہیں اس کا لحاظ رکھیے گا